السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جب انسان کوئی عمل کرتا ہے نا تو اس کے دل کے اندر یہ ایک خواہش بھی ہوتی ہے کہ جو ہم نے جس عمال لیجی کا نماز پڑی ہے یا روزہ رکھا ہے یا مطلب اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کیا ہے صدقہ بغیرہ کیا ہے اور ہم نیک عمال کر رہے ہیں بہت ساری یوں سمجھے گا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادتیں ہم کر رہے ہیں تو یہ بھی جاننے کی خواہش ہوتی ہے کہ جو عبادت ہم نے اللہ کی بارگاہ میں کی ہے وہ عبادت ہماری قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے تو اس طریقے سے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات رہتی ہے تو آئیے گا اسی کے تعلق سے آج میں اس ویڈیو کے اندر چھ ایسی نشانیاں بتانے کے لیے جا رہا ہوں کہ ان نشانیوں سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کی عبادت قبول ہو گئی ہے لیکن یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتا دوں دیکھئے گا جو آپ نے نماز پڑھی روزہ رکھا صدقہ و خیرات کیا اللہ کے راہ میں جو کچھ بھی آپ نے عبادت کی ہے اس کا علم جو ہے صرف اس کا حقیقی علم اللہ تعالیٰ کو ہے یا پھر اللہ تعالیٰ اپنی عطا سے کسی کو نواز دے تو اس کو پتا چل جاتا ہے کہ ہاں بھئی یہ اس نے جو کام کیا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کا وطالہ اگر اپنے کسی اپنے بندے کو بتا دے تو اللہ کے بتانے سے بھی یہ علم کسی دوسرے کو حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ بھی جان جاتا ہے کہ اس نے جو عمل کیا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ہے لیکن اس کا جو علم ہے حقیقی وہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہے لیکن چھے نشانیاں ایسی میں آپ کو بتا رہا ہوں جس سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو آپ نے نماز پڑھی ہے روزہ رکھا ہے جو بھی اللہ کی بارگرام میں عبادت کی ہے وہ قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے آئیے گا وہ چھے نشانیاں کن کن سی ہیں بڑے دھیان اور بڑی توجہ سے اس پوری ویڈیو کو دیکھئے گا انشاءاللہ تبارہ کا بطالہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا آئیے گا نمبر ایک پہلی نشانی اگر آپ کوئی بھی عمل کریں تو ایمان ہونا ضروری ہے ایمان ہونا ضروری ہے اگر آپ کا ایمان ہی نہیں ہے ایمان کا مطلب ہوتا ہے جسے اللہ پر ایمان لکھنا قرآن پر ایمان لکھنا اللہ کے نبی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی ماننا آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنا اہلِ بیت سے محبت کرنا ٹھیک ہے اور یوں سمجھے گا صحابہ اکرام سے اولیاء اکرام سے یہ آپ کا ایمان ہے آپ کا ایمان ہے اگر آپ ایمان کے ساتھ ہیں اور آپ اگر عمل کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں عبادت کر رہے ہیں تو یوں سمجھے گا کہ آپ کی عبادت قبول ہو جائے گی ایمان کا پختہ ہونا ضروری ہے نمبر دو عقیدہ درست ہونا ضروری ہے عقیدہ درست ہونا ضروری ہے درست ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے دیکھیں گا اسی دنیا کے اندر نہ جانے کتنے فرقے ہیں سب کا الگ الگ طریقہ ہے اور جو صحیح طریقہ ہے اور جو صحیح عقیدہ ہے وہ یہی ہے جو اہلِ سنت والجماعت کا ہے جو اہلِ سنت والجماعت کا یعنی اللہ پر ایمان لانا اور اللہ کے نبی پر جو ہے اللہ کے نبی پر ایمان لانا اور دوسری بات یہ صحابہ اکرام اہلِ بیعتِ اطہار پر اہلِ بیعتِ اطہار کو ماننا یہ ساری چیزیں ہیں جو صحابہ کے طریقے پر چلے گا اہلِ بیت اتھار کے طریقے پر چلے گا نبی کے طریقے پر چلے گا سنتوں پر عمل کرے گا تو سمجھو وہی عقیدہ درست ہے بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کوئی کچھ ہے کوئی کچھ ہے لیکن نہیں جو اہلِ سنت والجماعت کا عقیدہ ہے وہی صحیح ہے اگر آپ کا عقیدہ درست ہے تو پھر آپ جو بھی عمل کریں گے یا آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں یا نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر یوں سمجھئے گا کہ آپ کی عبادت انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی نمبر تین تیسرے نمبر پر آتا ہے کوئی بھی کام کریں تو اچھی نیت اور خلوص کے ساتھ کریں کوئی بھی کام کریں اچھی نیت اور خلوص کے ساتھ کریں مطلب کیا ہوتا ہے اس کا دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جسے مالی جی کہ آپ صدقہ کر رہے ہیں یا کسی غریب کی مدد کر رہے ہیں یا آپ نماز پڑھنے کے لئے مسجد میں جا رہے ہیں آپ کو نے اچھی سے ٹوپی لگا رکھی ہے کرتبہ جامعہ پہن رکھا ہے اور آپ جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لئے ہیں اگر آپ کی نیت اللہ کو رازی کرنے کی ہے آپ کی نیت نماز پڑھنے کی ہے سزدہ کرنے کی ہے آپ کی نیت یہ ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے میرے گناہوں کو معاف کر دے میری نمازوں کو قبول فرمالے تو تب تو صحیح ہے اور اگر آپ نماز پڑھنے کے لئے جا رہے ہیں اور اس میں دکھاوہ ہے کہ میں نماز پڑھنے جاتا ہوں لوگ مجھے نمازی کہیں لوگ مجھے اچھا کہیں کہ بھئی یہ تو نمازی آدمی ہے تو پھر وہ دکھاوہ ہو گیا آپ نماز پڑھنے دکھاوے کے لئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ایسی نماز جو دکھاوے کے لئے پڑھ گئی ہو اللہ پاک بروز محشر اس کے مو پر اس کی نماز کو مار دے گا ایسی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے اگر آپ خلوص کے ساتھ اگر آپ نے خلوص اور اچھی نیت کے ساتھ نماز پڑھی یا کوئی بھی نیک عمل کیا تو پھر یہ بھی قبول ہونے کی نشانی ہے نمبر چار چوتھی نشانی یہ ہے کہ جو بھی کام کریں وہ شریعت کے مطابق ہونا چاہیے جو بھی کام ہو وہ شریعت کے مطابق ہونا چاہیے مطلب جیسے مان لیجئے گا آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا کوئی سے بھی نیک کام کر رہے ہیں اگر شریعت کے مطابق ہے اب تو صحیح ہے اور شریعت سے ہٹ کہے تو پھر وہ قبول نہیں ہوگا کیوں؟ اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شریعت ہمیں دی ہے کہ اس پر عمل کرنا ہے اگر ہم نے اس پر عمل نہیں کیا وہ شریعت سے ہٹ کر کہ ہم اپنا کوئی بھی کام کر رہے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ نیک کام ہیں تو وہ اللہ کے بارے کا ہمیں قبول نہیں ہوگا ٹھیک ہے؟ تو اس لئے اگر آپ کوئی سے بھی کام کریں تو شریعت کے مطابق کریں تو یہ بھی نیک عامال ہو یا عبادت ہو تو قبول ہونے کی نشانی ہے نمبر پانچ پانچ میں نمبر پر آتا ہے جو بھی آپ نیک عمل کر رہے ہیں اس نیک عمل میں تقویٰ اور پریزگاری کا ہونا ضروری ہے تقویٰ اور پریزگاری ہونا یہ ضروری ہے اگر آپ نے تقویٰ اختیار نہیں کیا پریزگاری اختیار نہیں کی تو پھر آپ کی عبادت قبول نہیں ہوگی آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی سب سے پہلے تقویٰ اور پریزگاری بھی ضروری ہے نمبر چھے چھٹے نمبر پر آتا ہے جو کام آپ نے کیا جیسے زہر کی نماز آپ نے پڑھی اور زہر کی نماز پڑھ کے اثر کی نماز کی فکر میں آپ لگ گئے اور اثر کی نماز کی تیاریوں میں لگ گئے یا اثر کی نماز کے لیے آپ کا دل میں بے چینی ہونے لگی کہ جلدی سے اثر کا وقت ہوگا میں اثر کی نماز کے لیے چاہوں گا تو اگر آپ کی کیفیت یہ ہے اور آپ کی کنڈیشن یہ ہے کہ آپ زہر کی نماز پڑھ کر آئے اور آپ کی اثر کی نماز پڑھنے کے لیے آپ کے دل میں بے چینی ہو رہی ہے اثر کی نماز کی فکر ہو رہی ہے تو پھر سمجھو اللہ تبارہ کے وطالعہ آپ کی زہر کی نماز قبول کر لی ہے اسی طریقے سے اثر کی نماز پڑھ کے اگر مغرب کی نماز کی تیاری آپ کرتے ہیں اور مغرب کی نماز کی فکر میں آپ لگ گئے تو سمجھو آپ کی اثر کی نماز اللہ نے قبول فرمالی ہے اسی طریقے سے مغرب کی نماز پڑھ کے عشاء کی نماز کی آپ تیاری کرنے لگے اور عشاء کی نماز کی آپ کو فکر ہونے لگی تو سمجھو اللہ رب العزت نے آپ کی مغرب کی نماز قبول فرمالی ہے اسی طریقے سے اگر عشاء کی نماز پڑھ کر کے آپ عشاء کی نماز پڑھ کر کے آپ نے فجر کی نماز کا ارادہ کر لیا کہ مجھے اٹھنا ہے اور آپ نے جو ہے گھر میں کہہ دیا کبھی میری ہاتھ نہ کھلے تو اٹھا دینا مجھے یا آلارم وغیرہ آپ نے لگا دیا مطلب یہ ہے کہ فجر کی نماز میں اٹھنے کے لیے آپ نے تیاریاں کر لی اور آپ نے ارادہ بنا لیا تو سمجھو اللہ نے آپ کی عشاء کی نماز قبول فرمالی تو اگر ایک نماز پڑھ کے دوسری نماز کی فکر میں آپ لگ گئے اور آپ کو بیچینی ہونے لگی اور تیاری کرنے لگے تو سمجھو آپ کی وہ جو عبادت آپ نے کی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکی ہے تو یہی چھے نشانیاں وہ تھی جس سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ جو ہم نے نیک عمل کیا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ